ٹیکسلا کی شناخت شاید اب کچھ بدلنے لگی اور اس شہر میں لا تدار ٹرکو کی عمد و رفت کے باعث لوگ اب اسے ٹرکو والا شہر بھی کہنے لگے ہیں پہلے شہر کو شناخت کیا جاتا تھا گندارہ تہذیب کے مرکز سے اور اب یہ ٹرکو کے لحاظ سے معروف ہو چکا ہے ٹیکسلا میں روزانہ تقریباً دس سے پندرہ ہزار ٹرک آتے جاتے ہیں اور ٹانسپورٹرز تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے ٹرک نکال دیے جائیں تو پھر یہ ٹیکسلا ٹیکسلا نہیں رہے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے سرحدی شہر کی سڑکوں کے علاوہ ٹرکوں نے اب اپنی سقافتی سجدہ سمیت یہاں کی چھوٹی چھوٹی دکانوں میں بھی ڈیرے ڈال دیے ہیں ایک اور بات کھلونا ٹرک بھی یہاں پر فروغت ہوتے ہیں جو سو دو سو روپے میں مل جاتے ہیں جبکہ گاہک اپنی خواہش پر یہ آرڈر دے کر اس سے بڑے ٹرک بھی بیٹری سے چلنے والے تیار کروا سکتے ہیں جن کے قیمت ساس سے آٹھ ہزار روپے یا اس سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتی ہے دھویں اور شور سے یہ کھلونا ٹرک پاک ہوتے ہیں مقبولیت بے پناہ ہے اور دکاندار بھی شوقین افراد کی جیب اور پسند دونوں کا خیال رکھتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں یہ ٹرک دے کر خوف یا کوفت نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دکانوں میں سجے ایسے ٹرک سڑکوں پر دندندانتے ٹرکوں سے کہیں زیادہ بہتر لگتے ہیں پاکستان کی سڑکوں پر خوبصورت اور خوشن مہارنگوں میں بنی انسانوں اور جانوروں کی تصاویر پھول اور بیل بوٹوں اور دوسرے ڈیزائنوں سے موزین ٹرک فراتے بھرتے نظر آتے ہیں اس فن کو ٹرک آرٹ کہا جاتا ہے جس میں ٹرک آرٹسٹ خوش اور شوق اور گہرے رنگوں کا استعمال کرتے ہوئے ٹرکوں اور بسوں کے لکڑی سے بنے بیرونی دھانچے پر نقش و نگار بناتے ہیں گجشتہ کئی دہائیوں سے ٹرک آرٹ سے منسلی کراولپنڈی سے تعلق رکھنے والے ٹرک آرٹسٹ کہتے ہیں کہ ٹرک ڈرائیور ڈم بے لمبے سفر کرتے ہیں اور اکثر اکیلے ہوتے ہیں اس لئے وہ اپنے ٹرک کو دلہن کی طرح سجانا چاہتے ہیں تاکہ سفر کی بوریت کو دور کر سکیں ٹرک آرٹ میں صرف رنگوں کا کھیل شامل نہیں ہے کیونکہ رنگوں سے بنی تصاویر صرف دن کی روشنی میں دیکھی جا سکتی ہیں جبکہ رات میں ٹرک خوش نماء نقشنگار کے باوجود محض ایک سیاہ ہیولہ ہی نظر آتے ہیں یہ مسئلہ حل کرنے کے لئے ٹرک آرٹسٹوں نے دوسری کئی قسم کے تذین اور آرائش کا سہارہ لیتے ہیں جس میں پلاسٹک اور کاغذ سے بنے گول مستطیل اور بیزوی شکل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹرک کی باڑی پر پیچوں کے ذریعے خاص طرح کی قصد دیے جاتے ہیں رات کی تاریخی میں دوسری گاڑیوں کی روشنی پڑھنے پر یہ اشکال چمک اٹھتی ہیں اور گھپ اندھیرے میں بھی دور سے یوں لگتا ہے جیسے کوئی دلہن آ رہی ہے ٹرک آرٹ میں کوئی ڈیزائنر نہیں ہوتا بلکہ تمام نقشنگار ٹرک آرٹسٹ کے ذہن کے اختراہ ہوتے ہیں اور وہ خود ہی سوچتا ہے جو ٹرک کے اس کے ذہن میں آتا ہے وہ اسے رنگوں کے ذریعے ٹرک کی باڑی پر بکھیر دیتا ہے واضح رہے کہ ٹیکسلا سے گزرنے والے بیشتر ٹرک اسی آرٹ سے بنائے گئے ہوتے ہیں اور یہ ٹیکسٹرا کی پہچان ہے اور ٹیکسٹرا میں ہزاروں کی تعداد میں افغانستان کی طرف اور پاکستان کے پی کے کی طرف اور پنجاب کی طرف سامان کی نکلو حمل میں ہمیں نظر آتے ہیں اور یہ ٹرک چھوٹے ہو کر ٹیکسلا کے دکانوں پر سیاہوں اور مقامی آبادے کی خرید و فروخت کے لیے بھی موجود ہوتے ہیں